اسلامی کم ایوی ون این ویلکم بیک ٹو سسٹر کم سو گائز آئی خوب آپ سب بہت ہی مزہ میں ہوں گے سو گائز آج میں نے جانا ہے اپنی بہن کے ساتھ سٹریشنری شاپ اور اس کی کچھ بکس وغیرہ لینی ہے یہاں پر بہت ہی پیارا سا ایک میں نے ڈریس نکال لیا ہے اور اس کی کالٹی بتاتی چلوں کہ جب میں نے یہ لیا تھا تو یہ مجھے پرنٹ میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جارجٹ کا ہو بٹ یہ ہے خدر کا اور بہت ہی پیارے اس پیش ایڈز ہیں اور یہ دیکھیں آج صبح سے میں نے کوئی کومنگ وغیرہ نہیں کی تو بال بہت زیادہ قراب ہے سو اب بس میں کومنگ وغیرہ کرتی ہوں سو گائز میں تو ریڈی ہو گئی ہوں اب بس میری بہن بھی تیار ہوگی تو پھر ہم جائیں گے مارکی سو جی میں فائنلی اب نکل رہی ہوں سو جی یہ رہی ہماری سٹیشنری شاپ اور یہ یہاں کی بہت بڑی سٹیشنری شاپ ہے یہاں سے ہر قسم کی بک مل جاتی ہے اگر کورسے ریلیٹڈ بکس چاہیے ہو تو وہ بھی ہم یہی سے لے لیتے ہیں اور نوولز وغیرہ سٹوری بکس چاہیے ہو تو وہ بھی یہی سے مل جاتی ہیں سو گائز مجھے بچپن سے نا سٹوریز وغیرہ پڑھنے کا بہت شوق تھا پھر جب میں آئی یونیورسٹی لیول پہ تو میں نے پھر نوولز وغیرہ بھی پڑھے تو بہت زبردست سے نوولز بھی پڑھے ہیں ان میں پیر کامل شامل ہے اور جنت کے پتے شامل ہیں سو اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹیڈ ہے نوولز وغیرہ پڑھنے میں سو لازمی آپ لوگ جنت کے پتے اور پیر کامل لازمی پڑھئے گا بہت ہی مزے کے نوولز ہیں ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور رات کے نو بج رہے ہیں اور میں ابراہیم کے سامنے آگئی وہ کچھ گیمز وغیرہ کھیل رہا تھا اور یہاں پر بہت ہی مزے کی باتیں کر رہا تھا سو گائز آپ نے ابراہیم کی باتیں تو سنی ہوں گی کتنی مزے کی باتیں کرتا ہے سو بس وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں محنت کرتی ہوں تو وہ بس یہی کہتا ہے کہ میں اتنی محنت کرتی ہوں کہ کوئی سبسکرائب نہیں کرتا تو وہ گھر میں باتیں ہوتی رہتی ہیں تو بس وہ یہی بات کر رہتا ہے سو یہاں پر بہت ہی زبردست سا چوکلیٹ کافی کیک میری بہن نے بنائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ ہے اور بہت ہی زبردست ہے سو امید کرتی ہوں آج کا ولوگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا تو اگر آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اینڈ کمنٹ سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا سو سٹیک نیکٹڈ ویڈ سسٹر کو ملتی ہوں ملتی ہوں اپنے نیکس ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی بہتünü ہوں ملتی نیکس کے خانتا cot